اسلام علیکم کیا حال چلیں سب کا ٹھیک ٹھاک ہے آج سنڈے ہے تو میں نے سوچا کہ میرا آف بھی تھا تو میں آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کرتی ہوں اور کیونکہ میں جوب کرتی ہوں میرے ہسپینڈ اور میں ہم دونوں فارم اسسٹ ہیں تو ہم دونوں ہسپیٹل میں جوب کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جوب کے ساتھ پھر روٹین جو ہے وہ کافی ٹف ہو جاتی ہے اس لیے زیادہ جو آیا بھی نہیں جاتا اس طرح کے لاغنگ میں کوشش تو پوری کرتی ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ شیئر کروں تو آج کافی کافی ٹائم ہو گئے کہ میں نے شیئر نہیں کیا تو آج میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں کر لیتے ہیں آپ لوگ بھی بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں ویڈیوز اور شوٹس کیسے لگتے ہیں کمنٹس میں بتایا کریں لازمی آج اصل میں چھوٹی تھی تو میں جلدی اٹھ گئی کیونکہ میری میری ڈال جلدی آگئی تھی تو بس میں ابھی فری ہوئی ہوں اسے سارے کام شام کروا کے تو صفائیاں ساری کی اس نے پھر کپڑے شپڑے سارے استری کیے کچھ اور کام تھے پینڈنگ وہ کرواے سارے اس سے تو بس پھر ابھی میں اپنے ہزبن کا ویٹ کر رہی تھی کہ چلو وہ اٹھیں تو پھر میں ناشتے کی طرف آؤں تو اب میں ناشتے کی طرف آئی ہوں بس ابھی میں شاور بغیرہ لے کے ریڈی ہوئی تھی فریش ہوئی ہوں تو میں نے کہا میں کچھ کھا لوں کیونکہ مجھے بھوک لگ گئی ہے مجھے وقفے وقفے سے بھوک لگ جاتی ہے کیونکہ میں بٹ ہوں تو بٹ پھر فوڈی ہوتے ہیں وہ والے بٹ نہیں جو مطلب وانس 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 ٹائم والے بٹ نہیں ہیں مطلب کہ خوش خوراک ہیں وقفے وقفے سے کھاتے پیتے رہتے ہیں تو اس لئے بس اب مجھے بھوک لگ گئی تھی اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کیا بنانے لگی تھی میں آج اوملیٹ بنانے لگی تھی اس کے لئے میں نے انڈے نکال لے ہیں کیونکہ میں نے پچھلے ویک بینہ پراتھے جو ہے نا وہ دیسی پراتھے بنایا تھے دیسی گھی کے تو میں نے ساتھ اوملیٹ بنایا تھا تو یہ ساتھ شامی کباب بناوں گی مجھے شامی کباب کا بہت مزایا تھا ساتھ پراتھے کے لاس سنڈے میں نے بنایا تھے تو مجھے بڑا مزایا تھا تو میں نے اپنی ماما سے یہ چکن کے کباب میں اپنی ماما سے بنواتی ہوں تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جوب کے ساتھ روٹین ٹاف ہوتی ہے بہت سارے کام تو پھر مدرز ہی کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے میری ماما جو ہیں وہ ہماری بہت بہت خیال رکھتی ہیں اور پہلے بھی بہت پہلے بھی بہت ہی رکھتی تھیں لیکن شادی کے بعد جو ہے وہ پھر آٹومیٹکلی زیادہ ہو جاتا ہے پھر مزید زیادہ ہو جاتا ہے بیٹیوں کے ساتھ بھی بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ تو ماما تو ہر بچے سے بہت پیار کرتی ہے تو میری ماما ماشاءاللہ بہت لبین گیا اور مجھے اپنی ماما سے بہت زیادہ پیار ہے یہ میں نے آلیفز نکھا لیا ہے میں نے سوچا چلو آج میں آمیلیٹ میں آلیفز پر ڈال لیتی ہوں تو چیزیں پڑی ہوتی ہیں میں یوزی نہیں کرتی ہوں اتنا کچھ میرے فریج میں پڑا ہوتا ہے آلیفز ہیں مشرومز ہیں پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوتا ہے میں یوزی نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے ٹائم بہت کم ملتا تو آج میں نے سوچا کہ چلو میں آلیفز کٹ کر لیتی ہوں رینڈم ہی میں نے کٹ کی ہیں ٹیڑی مڈی شیپ کے تو چلو میں بناتی ہوں آٹا میں نے گوندا تھا تو میں نے کہا چلو آج دیسی گھی کے پراتھے بناتے ہیں یہ میرا دیسی گھی ہے جو کہ میرا ملتان سے آتا ہے میلسی سے میرے انلوز جو ہیں وہ میلسی میں رہتے ہیں تو جب کوئی وہاں سے آتا ہے یا جب میرا چکر لگتا ہے تو پھر ہم دیسی گھی دودھ وہاں سے خالص چیزیں ہم لے کے آتے ہیں تو جو میری مادر انلوز ہیں وہ بھی بہت لوگ ہیں میرے فادر انلوز بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ میری انلوز بہت لوگ ہیں تو پھر میری جو مادر انلوز ہیں میرے جاننے سے پہلے انہوں نے دیسی گھی اور دودھ کارنج کیا ہوتا ہے تو میں آتا ہوں وہ میرے لئے دیسی گھی مجھے ساتھ دے کے بھیجتی ہیں وہ کہتی رہتی ہیں کھاؤ 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 ہمیں ٹائم ملتا ہی نہیں ہے تو آج میں اب یہ بنانے لگی تھی تو پھر میں آپ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی جاتی ہوں آپ لوگ دیکھتے جائیں یہ پیڑے میں بنا لی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اپنا پہلا پراتھا ڈال دی ہے آج میں میری ماما بھی ویڈیو دیکھیں گی وہ بھی خوش ہو جائیں گی میری بیٹی نے بڑی گول روٹی بنائی ہے آپ لوگوں کی بھی ایسی گول روٹیاں بنتی ہیں یا نہیں یہ دیکھیں جی میرا پراتھا آل موسٹ ڈن ہو گئے ماما میری کرسپی پراتھے بناتی ہیں میں تھوڑے نرم پراتھے پسند کرتی ہوں کوشش تو میں نے یہ کی ہے کہ میں ان کی طرح بناوں لیکن تھوڑا بہت فرق تو آتا ہے یہ ظاہری بات ہے ان کا ایکسپیرینس اتنا ہے تو میرا ذرا بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پراتھا کتنا مزے کا لگ رہے یہ میرا دوسرا پراتھا ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی گول ہے پراتھے نا میں نے ملسی میں میری مادر ان لوگ پراتھے بہت مزے کے بناتی ہیں اتنے سوفٹ مجھے کرسپی پراتھے اتنے پسند نہیں میں سوفٹ پراتھی بکھاتی ہوں میں اپنی ماما سے بھی جب بن ماؤں دوں میں سوفٹ ہی بنواتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جو انا وہ پراتھا اگر ایک کھانا ہونا تو وہاں میں دو پراتھے کھا لیتی ہوں ایک ٹائم میں تو مجھے ان کے پراتھے بہت پسند ہیں اور میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ کیسے بنا لیتی ہیں اور وہ within seconds پراتھا بنا لیتی ہیں ہم لوگ تو دو دو چار چار منٹ لگاتے نا ایک پراتھا بنانے میں تو وہ نہ ہی وہ بیلن یوز کرتی ہیں ہاتھوں سے بناتی ہیں اور وہ بہت جلدی within seconds پراتھا بنا لیتی ہیں اور اتنا نرم اور دیسی گی کی خوشبو تو یہ میں بھی دیسی گی کے پراتھے ہی بنا رہی ہوں آپ دیکھیں یہ پراتھا میرا پھول کس طرح رہا ہے صحیح پھول رہا ہے کہتے ہیں نا روٹی صحیح پھول ہے تو بھوک لگی ہوتی ہے ایسے لگ رہا ہے یا مجھے بہت بھوک لگی رہی ہے یا میرے حسن کو بہت بھوک لگی رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پراتھا کا دیسی گی سے دھوان بھی زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے میں ایکزاست آج چلا لیتا ہوں یہ تیسرا پراتھا بھی میں ڈال چکی ہوں میں نے کبھو زیادہ لگی بھی ہے تین پراتھے بنا لیتی ہوں یہ میں نے تیسرا بھی ڈال دیئے یہ اٹھا میں نے صبح بھونڈا تھا اور اچھے پراتھے بن گئے سام ٹائم نے بہت کرسپی ہو جاتے ہیں اب ساتھ ساتھ ہم اوملیٹ بناتے ہیں سیمپل اوملیٹ ہی میں بناوں گی اور میں بہت زیادہ فینسی نیزم میں نہیں جاتی کیونکہ میں بس اتنا ٹائم نہیں ہے میں بس سیمپل سا اوملیٹ بناتی ہوں ساتھ ساتھ جی پراتھے میرے ریڈی ہو گئے ہیں سارے پراتھے میرے ریڈی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم بند کر دیتے ہیں تاکہ یہ گرم رہیں اب ہم اوملیٹ بنا لیتے ہیں اب جی میں نے یہ تین انڈے لے لی ہیں اس کا میں اوملیٹ بناوں گی اور میں نے اب کرنے ہیں کباب فرائے اب میں نے فرائنگ پین رکھ دی ہے اور ایک طوے پہ میں کباب فرائے کروں گی اور فرائنگ پین میں میں نے اوملیٹ بنانا ہے یہ اب میں نے کباب فرائے ہونے کے لیے ڈال دی ہیں اور یہ میں نے اوملیٹ فرائنگ پین میں ڈال ہے سمپل سا آملیٹ میں نے بنائے اپنے ٹائم کو بچانے کے لئے انڈوں میں میں نے گرم مسالہ تھوار ڈال لی ہے اور آلیفز کٹ کر کے ڈال لی ہے کیونکہ آلیفز جو ہیں وہ ہمیں پسند ہیں مجھے بھی پسند ہیں احسن کو بھی پسند ہیں اس لئے میں نے تھوڑے سے آلیفز جو ہیں وہ آملیٹ میں ڈال لی ہیں اور ساتھ میں ہم اچار بھی نکالیں گے ہم نے پراتھوں کے ساتھ اچار بھی کھانا ہے وہ میں بہت پسند ہے چار بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں چار بہت اچھا ہے ہم نے ہم لیٹ فرائی ہونے کے لئے رکھا گا میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ میں بہت زیادہ فینسی نیزم نہیں کرتی بہت زیادہ چیزیں میرے پاس پڑی ہوتی ہیں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا کچھ کرنے کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوملیٹ میرا ریڈی ہو چکا ہے کباب بھی ریڈی ہو چکے ہیں اوملیٹ بلکل ریڈی ہے اس کو ہم اتار لیتے ہیں کباب بھی بن چکے ہیں کلر دیکھیں کتنا پیارا ہے ملکل ریڈی ہو چکے ہیں اچھا چکے ہیں میرا ناشتہ ریڈی ہو گئے یہ پراتھے ہیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے دکھائیں ہیں پراتھے سارے ریڈی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اوملیٹ بھی ریڈی ہو گئے سیمپل اوملیٹ کباب بھی ریڈی ہیں اچھا ہے سادیت چائے ہیں چائے کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے پھر کوئی ناشتہ ہوتا ہی نہیں ہے ہمیں چائے جو ہے نا وہ تیز پتی والی پسند ہے چینی ہلکی اور پتی تیز چینی ہمیں استعمال نہیں کرتے ہم شکر یوز کرتے ہیں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ چینی کا استعمال نہ کریں اس سے نقصان ہے شکر کا استعمال کریں اچھا کے بارے میں میں تھوڑا بتا دیتی ہوں اچھا ہے اس میں جو ہےna گاجر موجہ بہت پسند ہے اس میں عام ہیں اس میں لیمو ہیں اس میں ایک اور چیز جو میں نے کبھی کسی اچار میں نہیں shirt کریلے کریلے دلے میں ہیں جو coachingfunc kommacki گاجرا منخ کہاں سے ملتا ہے میری ممنہ کو پتا ہے کہ انہوں نے مجھے فوطل دی تھی تو میں یہ بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ یہ کہاں سے ملتا ہے تو یہ کباب یہ اوملیٹ ہو گیا اور ہمارے جو ہے نا یہ پراتھے بھی ہو گئے ٹھیک ہے تو میں نے کوشش تو کی ہے گول بنے تو آئی ہوپ یہ گول ہی بنے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا دیکھ کے ہاں میں سمپل کوکنگ میں نے کی ہے لیکن میں نے کوشش کی کہ چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا شیئر کر دوں اپنا تو اب میں کروں ہم کریں گے ناشتہ تو آپ لوگ بھی اپنا کچھ شیئر کریں ہیلڈی رائٹ لیں کھائیں پیئیں خوش رہیں کوشش کریں کہ خوراک جو ہے وہ اس میں دیسی چیزیں استعمال کریں وہ تو دیسی گھی کا استعمال کریں تو میں دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں آپ کو اپنے گھر کا لون بکھاتی ہوں جو میرا گھر کے بارے لون بنا گیا یہ دیکھیں یہ بلیک اینٹ وائٹ اس میں سٹونز دلوائیں ہیں یہ دیکھیں یہ آف وائٹ ہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں میری سسٹر کو بہت پسان دائیں سٹونز یہ میری گھر کے لون کی گریم بری مشروب یہ مشروب اس پینہ کلر ہونے والے ہیں یہ دیکھیں یہ والا مشروب بھی دونوں بچارے کلر ڈیسٹ ہو رہے ہیں اس کا نائٹ موڈ بھی میں دکھاؤں گی اس کا نائٹ موڈ بھی میں اس کے نا ویڈیو کے اندر ایڈ کروں گی میں نے نائٹ میں بھی ویڈیو بنائی تھی تاکہ آپ کو کیونکہ نائٹ میں لائٹس چل رہی ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ لائٹ جب چل رہی ہوتی ہے تو کتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے یہ لون ہمارا ہے چھوٹا سے لیکن اس میں لائٹ جب چلتی ہے تو آپ دیکھنا کہ کتا پیارا لگتا ہے میں اس کا ڈی لائٹ کا بھی ایڈ کر رہی ہوں اور میں نائٹ موڈ کا بھی ایڈ کر رہی ہوں کہ نائٹ میں کیسا لگتے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی